میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ علی عمران سورہ نمبر تین کی آیت نمبر ایک سو دس تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا کن تم خیرہ امت اخرجت لنناس تم بہترین امت ہو کس سے خطاب ہے میرے سے اور آپ سے امت مسلمہ سے تم بہترین امت ہو کن تم خیرہ امت اخرجت لنناس تم بہترین امت ہو اور اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو اخرجت لنناس تمہارا جو اخراج ہوا ہے جو تمہارا خروج ہوا ہے جو تمہیں نکالا گیا ہے تم کو جو ایوالف کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے اخرجت لنناس کہ تم جو انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو تعمرون بالمعروفی دیتے ہو اچھائی کا حکم و تنہون عن منکر اور روکتے ہو برائی سے و تؤمنون باللہ اور اللہ فر ایمان لاتے ہو تو گویا بحیثیت امت ہمیں خیر امت کہا گیا تم خیر امتی نے کہا گیا تم خیر امت ہو کیوں خیر امت ہو تین کام کی وجہ سے خیر امت ہو اور لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو کرتے کیا ہو تین کام کرتے ہو تعمرون بالمعروف اچھائی کا حکم دیتے ہو اچھائی کو پیش کرتے ہو اچھائی پر خود چلتے ہو اچھائی کا حکم دیتے ہو و تنہون عن منکر اور برائی سے خود رکتے ہو برائی سے لوگوں کو رکتے ہو ظاہر سے بات ہے وہی آدمی برائی سے روکیں گا جو خود رکتا ہو اس چیز تو اچھائی کا حکم دیتے ہو برائی سے رکتے ہو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تیسے در تمہاری خصوصیت ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو یہاں دیکھئے امت کی حیثیت سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم سب سے خیر امت ہیں ہمارے خیر ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم خیر اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں اچھائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے رکتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو گویا اگر ہم خیر امت سے ہیں خیر امت ہونے کے ناتے کچھ ریسپونسبلیٹیز بھی ہماری ہیں کچھ ذمہ داریاں بھی ہماری ہیں یاد رکھیں تو پہلا کیا ہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا ویسے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے سب ہی کام پوری انسانیت کے لیے ہو یاد رکھیں کیونکہ ہمارا دین انیورسل ہے اللہ رب العزت نے قرآن کی ابتداء کی اور کیا کہا الحمدللہ رب العالمین تمام تاریفیوں سے اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہیں تو اللہ رب العالمین ہے یاد رکھیں صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے تو ہمارا پورا دین انیورسل ہے یاد رکھیں ہر معاملہ ہمارا ہماری کتاب قرآن کس کے لیے آئی ہے انسانیت کے لیے حدل لناس اللہ نے کہا انسانیت کے لیے ہدایت ہے خود ہمارے بارے میں اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ کنتم خیر اومد اخرجت لن ناس تم بھی لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلو سے اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت ہے وما رسلنا کا اللہ رحمت للعالمین آپ کو ہم نے نبی سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بجا تو نبی اللہ سارے عالم کے لیے سارے انسانیت کے لیے نبی سارے انسانیت کے لیے قرآن سارے انسانیت کے لیے اور ہم خود سارے انسانیت کے لیے اخرجت لن ناس ہم کو کہا ہے اس آیت کے اندر سوری علی مران کی آت میں دس میں تو لہٰذا ہمارا کام یونیورسل ہے تمام کے لیے مسلمان ہونے کے ناتے ہاں اپنے لیے بھی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ